ممکن ہے انسا کا علاج درستہ موجود ہے کہ فن موسیقی سے بھی لندن میں ممکن ہے انسا کا علاج سچ ہے یہ دعویٰ تو رخصت اعتباہ اکرام مستگی کو بندگی قرس ملین کو سلام قرس ملین کو سلام اب تو نوٹنکی ہی میں ہوگا علاج ساموین الفراق اے گلمنف شاہ البدا اے پنسلین البدا اے پنسلین نامور قبول پورے ڈاکٹر ہو جائیں گے صرف سازندے جو ہیں کمپاؤنڈر ہو جائیں گے نامور قبول پورے دنیا کدھر جا رہی ہے کہ نامور قبول پورے ڈاکٹر ہو جائیں گے صرف سازندے جو ہیں کمپاؤنڈر ہو جائیں گے چونکہ نسخوں میں ریایت ہوگی کچھ اشعار کی صرف شاعر کو جگہ دی جائے گی اتار کی پڑ گئے ماجون میں کیڑے خمیرہ سڑ گیا بو علی سینہ کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا بو علی سینہ کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا کھرما میٹر کی جگہ موں میں لگا کر باظری ڈاکٹر دیکھے گا کیا حالت ہے اب بیمار کی ڈاکٹر دیکھے گا اب کیا حالت ہے اب بیمار کی موت بھی اس شخص تک آتے ہوئے گھبرائے گی جس کے سر پر نظم دفلی بجائی جائے گی جس کے سر پر نظم دفلی بجائی جائے گی اب تو اخباروں میں شائع ہوں گے ایسے اشتہار جملہ امراض خصوصی کی دوا تبلہ ستار جو فے میدہ ہے تو مز بلبل سے قبالی سنو خوشک کھاسی ہے تو نظم حضرت حالی سنو خوشک کھاسی ہے اختلاج قلب کی واحد دوا ہے آج کل بے کل بے کل اس ساہی سے سنیے اے میری جان غزل بے کل اس ساہی سے سنیے اس طرح نسخہ لکھے گا چارہ سازے نبض بھی دادرہ دس بار ٹھمری دو عدد ایک بہر بھی اس طرح شکریہ صاحب شکریہ کس طرح نسخہ لکھے گا چارہ سازے نبض بھی دادرہ دس بار ٹھمری دو عدد ایک بہر بھی شکریہ صاحب ڈاکٹر زباہر صفارو صاحب بھی موجود ہیں اس طرح نسخہ لکھے گا چارہ سازے نبض بھی دادرہ دس بار ٹھمری دو عدد ایک بہر بھی شکریہ صاحب مشق قضالی کنند خاک پائے مشتری بائی با وقت شب خورنجی غالب ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے نظم بہت خیار ڈاکٹر موجود ہے اور لوگ بھی موجود ہیں نندرہ عدبی ہے خالص عدبی ہے کہ لیکنا غالب کے متعلق دو نظریہ ہیں یہ سب بیٹھے ہوئے اہلِ نظر ضمیر بھائی اور اہلِ دوق بیٹھے ہوئے ہیں پھر فیسر انمر مسعود بغیرہ سب کو معلوم ہے کہ ایک طبقہ غالب کے خلاف ہے دونوں کی نمائنگی ہے نظر میں پہلے وہ جو مخالف ہے کہ کل ایک غالد کل ایک ناقد غالب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قدرِ غالبِ مرہوم کا سبب کیا ہے مجھے بتاؤ کہ دیوانِ حضرتِ غالب کلامِ پاک ہے انجیل ہے کہ گیتا ہے کلامِ پاک ہے انجیل ہے کہ گیتا ہے کہاں کہ ایسے بڑے آرٹسٹ تھے غالب یہ چند اہلِ عدب کا پروپیگنڈا ہے یہ چند اہلِ عدب کا پروپیگنڈا ہے انہاں نے مار دیا ورنہ شاعر اچھا تھا نتیجہ یہ کہ جو ہونا تھا اس کا آدھا ہے نتیجہ یہ کہ جو ہونا تھا اس کا آدھا ہے نتیجہ ہمیں تو میر تقی میر سے ہے ایک لگاؤ مستر صاحب ہمیں تو میر تقی میر سے ہے ایک لگاؤ کہ میر کچھ بھی صحیح شاعری تو کرتا ہے کہ میر کچھ بھی صحیح شاعری تو کرتا ہے کہ یہ روس والے جو غالب پہ جان دیتے ہیں میرا خیال ہے اس میں تو کوئی گھپلا ہے میرا خیال ہے اس میں تو کوئی گھپلا ہے کبھی ہے میں حسینوں سے دھول دھپے میں کبھی کسی کا وہ سوتے میں بوسا لیتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے آدھابر آدھابر جو کہہ رہے ہیں کہ غالب ہے مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے نائد بھائی فلسفہ کیا ہے جو شاعری ہو تجمل حسین خان کے لیے وہ ایک طرح کی خشامد ہے شاعری کیا ہے شاعری سنا یہ ہے کہ وہ صوفی بھی تھے ولی بھی تھے اب اس کے بعد تو پیغمبری کا در جا ہے پہ سنا یہ ہے کہ وہ صوفی بھی تھے بلی بھی تھے اب اس کے بعد تو پیغمبری کا در جا ہے اب تر لیا میں نے کہا جو میں نے کہ پڑھئے تو پہلے غالب کو تو بولے خات پڑھوں مدہ تو ان کا ہے مدہ تو ان کا ہے مجھے خبر ہے کہ غالب کی شاعری کیا تھی کہ میں نے حضرت غالب کا فلم دیکھا ہے فلم دیکھا ہے بڑی سنی جو میں نے یہ بکواس یہ بکواس تو سمجھ نہ سکا کہ اس غریب کو غالب سے دشمنی کیا ہے پڑی جو بیس تو پھر میں نے اس کو سمجھایا عدب میں حضرت غالب کا مرتبہ کیا ہے بتایا اس کو کہ وہ زندگی کا ہے شاعر بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے عجیب تضاد کی حامل ہے عجیب تضاد کی حامل ہے اس کی شخصیت عجیب شخص ہے برباد ہو کے ہستا ہے عجیب شخص ہے برباد ہو کے ہستا ہے ہستا ہے چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن رفو کی اس کو ضرورت ہے اور نہ پرواہ ہے وہ لکھ رہا ہے ہکایاتِ خونچکانِ جنوں جبی تو اس کے قلم سے لہو ٹپکتا ہے لہو ٹپکتا ہے وہ لکھ رہا ہے ہکایاتِ خونچکانِ جنوں جبی تو اس کے قلم سے لہو ٹپکتا ہے بس ایک لفظ کے پردے میں داستہ کہنا یہ فکر و فن کی بلندی اسی کا حصہ ہے پہنچ گیا ہے وہ اس مندلِ تفکر پر جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے وہ آدمی تھا خطا آدمی کی ہے فطرت یہ کیوں کہیں کہ وہ انسان نہیں فرشتہ ہے کبھی تو اس کا کوئی شیر سادہ و رنگی رخِ بشر کی طرح قیفیت بدلتا ہے کبھی تو اس کا کوئی شیر سادہ و رنگی رخِ بشر کی طرح غالب شنا قیفیت بدلتا ہے اگر یہ سچ ہے کہ الفاظ روح رکھتے ہیں تو یہ بھی سچ ہے وہ الفاظ کا مسیحہ ہے مسیحہ ہے آخری شیر کہ ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں مگر وہ پہلے بھی تنہا تھا اب بھی تنہا تھا میں شکر گزار ہوں جناب بھی تنہا تھا